عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شیپا ٹیوی نیٹوک پر اسلامی سٹوریز کا پرامٹیشن آنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے مسلسل میسج آ رہا ہے کہ زاکرہ ہم بچوں کو کونسی سٹوری سنائے تو آج میں لائی ہوں ان بچوں کے لیے چھوٹی سٹوری جسے آپ یاد کر سکتے ہیں اسکول کے تو سٹوری آپ بہت پڑھتے ہیں لیکن اب باری ہے اہلِ بیعت کے بارے میں جاننے کی مولا علی کے ذکر کے بارے میں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس سٹوری کو بھی کوپی کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنا نام بتانا ہے اپنے ماں باپ کا نام بتانا ہے اور یہ بولنا ہے کہ میں اس کومٹیشن میں شیفا ٹیوی نیٹوک کی طرف سے میں یہ سٹوری سنانے جا رہی ہوں تو میں یہ سٹوری سنانے جا رہی ہوں ایک مرتبہ بحلول دانا تھے جو بہت چھوٹی سٹوری ہے بہت مشہور سٹوری ہے سب لوگ جانتے ہوں گے لیکن بچوں کے لئے ہے تو میں بچوں کے لئے بتا لیوں کہ ایک مرتبہ بحلول دانا جن کو کی آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی کے دیوانے تھے اور دیوانے کہا جاتا ہے تو وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی کہہ رہا تھا میں سب سے زیادہ علی کو جانتا ہوں کوئی کہہ رہا تھا میں سب سے بہتر علی کو جانتا ہوں کوئی کہہ رہا تھا میں سب سے بہتر علی کو جانتا ہوں سب اپنے اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں سب سے بہتر علی کو جانتا ہوں ایک مردبہ بحلول دانا اٹھے اور ان کو غصہ آیا اور جا کے دریا کے کنارے بیٹھ گئے جب دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے تو سارے لوگ پریشان جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ واپس بحلول دانا کے ساتھ گئے اور کہنے لگے یا بحلول تم تو کہتے ہو کہ تم علی کو بہت بات کرتے ہو علی کے دیوانے ہو اور ہم علی کی بات کر رہے تھے اور تم غصے میں آگئے تو وہ کہنے لگا کہ کچھ بولا نہیں بحلول دانا نے کچھ بھی نہیں بولا لیکن لوگوں نے یہ نوٹ کرا کہ ارے بحلول دانا تو کچھ کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں کہ پیارے میں پانی بھر رہے ہیں اور پھر پھیک رہے ہیں پانی بھر رہے ہیں اور پھر پھیک رہے ہیں ایک مرتبہ لوگوں نے کہا یا بحلول تم یہ کیا کر رہے ہو اور دوسری بات یہاں پہ تم عجیب سی حرکت کر رہے ہو، ایک پیالے میں پانی بھر رہے ہو اور پھیک رہے ہو، بھر رہے ہو اور پھیک رہے ہو، بس ایک مرتبہ بہلول دانا کہنے لگے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پورا دریہ اس پیالے میں سما چاہے، اب لوگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے بہلول تم تو پاگل ہو، واقعی میں تم پاگل ہو، اسی وجہ سے پاگل ہو کیونکہ اتنا بڑا دریہ اور ایک چھوٹے سے پیالے میں کیسے آ سکتا ہے تو بس ایک مرتبہ بہ یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اتنا بڑا دریہ ایک پیالے میں نہیں سما سکتا تو اتنا بڑا علی تمہارے ذہنوں میں کیسے سما سکتا ہے، تم علی کو کیسے پہچان سکتے ہو تو یہ ہے چھوٹی سی سٹوری مولا علی کے ذکر کی کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو یاد کروانا ہے یہ ہوئی چھوٹی سی ہے جس کو میں نے شوٹ کر کے بتایا ہے تاکہ بچوں کو یاد کرنے میں پرابلم نہ ہو تو دعا میں یاد رکھیے اور اس کامٹیشن کے لیے all the best خدا حافظ علی وارس